مکی صورت کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں توحید اور اسارت کے حوالے سے مضامین زیادہ ہیں اور اسی پر گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے نام اس کا آنام ہے اور آنام کہتے ہیں مویشی چوپاؤں کو چونکہ اس میں مویشی اور چوپاؤں کی احکام بتائے گئے ہلت حرمت کے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت مائدہ کے اندر اللہ نے دسترخان بشائے تھے کھانے پینے کے اب جو کھانے پینے کے دسترخان بش جائیں تو ظاہر ہے کہ دسترخان بھی وہی آئے جو کھانے کے قابل حلال ہو حرام سے آپ بچیں اب اس صورت میں اللہ نے حلال حرام بتا دیا کتنا سنکرونائز اللہ میں بڑا سٹیپ بائی سٹیپ ساری بات دیگئے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے یہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس سے بچنا ہے یہ کھانا ہے اب یہ ہلت حرمت کے حکام اس میں اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا دعویٰ فرمایا الحمدللہ کہہ کے جیسے پہلی صورت میں الحمدللہ سے شروع کی ایسے اس صورت کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا تو الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض کہہ کے تو یہ توحید کا دعویٰ کیا اور توحید کے دعویٰ پر دو نقلی دلائل پیش کی ہیں ہیں اور سترہ عقلی دلائل پیش کی ہیں تو اس طریقے سے پوری صورت دلائل کے اندر منتبیت ہے اور اس کے اندر دیگر پھر زمنی مضامین ہیں بعض شباہتیں اس کا ازالہ کیا گیا ہے پہ حلت حرمت کے جانور کے احکام پیش کیا گئے ہیں اور بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ حقیقت واضح کی گئی اہل ایمان کے لیے کہ حلال حرام جو ہے کی آثارٹی اللہ کو ہے اللہ کسی جیس کو حلال قرار دیتا ہے وہ حلال کسی کو حرام قرار دیتا ہے وہ حرام اور اللہ تبارک و تعالی بذریہ وحی اپنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو متعلق کرتا ہے اور انبیاء اکرام آگے امت کو بتلاتے ہیں کہ یہ چیز حلال یہ حرام کوئی شخص اپنی طرف سے کسی جیس کو حلال حرام نہیں کر سکتا جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی جیس کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دیتے تھے لیکن اے مسلمانو تم سن لو یہ کسی کی کرنے سے حلال کسی کرنے سے حرام نہیں ہوتا لہذا یہ واضح کر دیا اللہ نے اس میں کہ جیسے چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہو تمہیں حرام کرنے کا حق نہیں ہے اللہ ہی کو حق ہے کہ اللہ اس کے مطابق یہ وحی آپ کو متعلق کریں اللہ میں نے تیہ کر دیا یہ حقائقی صورت میں بیان کیے گئے اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی کے بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان قدم قدم پہ حلال حرام کے بارے میں جب وہ سوال کرتا ہے اللہ نے ایسے ذابطے بنا دی ہیں اور نبیوں نے آگے اس کو متعین کر دیا ہے تو یہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور جہاں تک اس کی فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد یا کسی بہت بڑی مصیبت میں آپ پھنس گئے ہوں تو فورٹی ون ٹائم کا ختم کریں اس صورت کا اکتالیس مرتبہ اس صورت بیٹھ کے پڑھ لیں اکیلہ آدمی پڑھ لیں یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں تو یہ ایسی زبردست ہے کہ اکتالیس دفعہ پڑھ کے دعا کر لیں وہ بڑی مصیبت سے چھڑکا رہا ہو جاتا یعنی کوئی بھی مصیبت ہو آپ کے اوپر کسی قسم کی دنیاوی مصیبت ہو دینی ہو بچوں کی ہو کاروبار کی ہو کسی بھی قسم فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اور ایک ختم اس کا ہوگا ایک کی ختم میں کام ہو جاتا ایک سو پینسٹ آئیتے ہیں تو یہ ایک فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جانور جو عام طور پر گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں مویشی رکھے ہوتے لوگوں نے مویشی اگر بیمار ہو جائے گوڑا رکھا ہوا ہے گدہ سواری کا رکھا ہوا ہے اور جانور رکھے میں ہیں تو اگر بیمار ہو جائے جانور تو یہ صورت آنام گڑ کے اوپر دم کریں گڑ پر دم کر کے وہ گڑ چٹا دیں جانور کو کیسا بھی بیماروں کو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آنام ہے مویشیوں کے نام پر یہ صورت تو اللہ نے اس میں ان کے لئے بڑی شفاہ رکھی ہے ظاہر آج لوگ پیٹ رکھتے ہیں گھر میں اور پیٹ بیمار ہوتا ہے خیر یہاں مغرب دنیا میں تو ڈاکٹر ملتے ہیں فورم ڈاکٹر والے لے جاتے ہیں لیکن بہت سے ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر جو اچھا کے دیاد ہے گھر کیا کریں تو اس کے لئے انام تلاوت کر کے گڑ کی اس کے پیس پر دم کریں اور گڑ چٹا دیں ایک دو دفعہ کے اندر ہی ہو جائے گا یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آج کل آپ پتہ لوگ اگر آپ کا ٹی نیٹر قبضہ کر کے بیٹھ گیا یا آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا مکان قبضہ کر کے بیٹھ گیا نکلتا نہیں ہے اور یہاں کتنے مسائل پیش آتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی زبردست خاصیت ہے تین مرتبہ تلاوت کریں روزانہ تین مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس سے نجات قبضہ کر لیا میری پروپرٹی پہ یا اللہ اس کو یہاں سے دفعہ دور کر دیں کارامت چیز ہے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیننٹس آ جاتے ہیں اپارٹمنٹ میں اور خالی نہیں کرتے ہیں کراہ نہیں دیتے ہیں کراہ نہیں دیتے ہیں وہ کوٹ میں چلتا رہتا ہے سٹے لے لیتے ہیں کراہ بھی نہیں ملا اور ٹینشن نہ لگ تو یہ تین مرتبہ پڑھیں اور دعا شروع کر دیں تو گیارہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ کیسا بھی زبردست آدمی ہوگا دشمن وہ دفعہ ہو جائے گا تو دشمن کو بغانے کے لئے کتاب بلکل کیونکہ اس لئے تو قرآن نے کہا تو ہر قسم کی شفا اور ہر قسم کا دفع یہ تو پہ قرآن کا کمال ہے بعض لوگ یہ تو غلط فہمی پھلاتے ہیں جی قرآن ان چیزوں کے لئے نہیں آیا ہے قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن تو عمل کے لئے آیا ہے وہ یہ کہہ کہ وہ اصل میں قرآن کی حیثیت کو کم کرتے ہیں ورنہ عمل کے لئے تو ہر کتاب ہی ہوتی ہے ہر کتاب عمل کے لئے ہوتی ہے وہ تو قرآن کی خصوصیت نہیں ہوئی اس کا کمال تو کہ عمل کے لئے ہونے کے ساتھ یہ دیگر منافع آپ کے زندگی کے بھی اس کے اندر بند ہیں آپ بیمار ہیں تو پڑھنے شفا ہو جائے آپ کا دشمن تک کر رہے ہیں پڑھنے شفا ہو جائے آپ کی مسئبت آئی پڑھنے جو آپ کو نجات ہو جائے یہی اس کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے منافع منافع رکھے ہیں کس بلکل نفع سے کتاب خالی نہیں ہے اور یہ اس کا کمال ہے